موسیقی پیشے نظر میں نے اپنے جاگیر میں سبز انقلاب لانے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا بات ہے چوئی صاحب شجرکاری وہیم شروع کرنے والے ہیں اور نہیں نہیں میں اپنی جاگیر میں آسان ایک ساتھ پر دوریاں اور ڈنڈے فراہم کر رہا ہوں تاکہ لوگ بھنگ پی کر مست رہیں اس بار بجلی فور نہیں ہوگی اور چودری بلند بخت سے چلتا کا دکھ یہ دیکھا نہیں جاتا پیشلی حکومت پانگنا مششتھی کرنا چاری سی چودری صاحب سبز انقلاب لانگے بایدو بے چودری صاحب جنتا تو پہلی بھنگ پی کر مہوے آرام ہے برنہ اتنے کھلے ہاتھ سے بجلی اور گیس مہنگی نہ ہوتی ہمیں یاد ہے محسین کیا جب ہم ہی رانجا کی شوٹنگ کیلئے پنجاب میں ٹھہرے تھے تو گرمی سے بچنے کیلئے ہم بھی بھنگ پیتے تھے لے اور آپ کی ایکٹنگ سے لگ رہا تھا آپ نے بھنگ پی ہوئی اور اینا ٹن ہو گئے مکھنیا لینے لڈو کھا گئے میں بھی آئس ایج پر فلم بنانا چاہتا ہوں اور مجھے مقبری ہوئی ہے کہ آج پبلک ڈیمانڈ میں امریکی ایوارڈ یافتہ اداکارہ آنے والی ہے تو خواتینوں حضرات مجھے یہ ڈر ہے کہ آج کا پبلک ڈیمانڈ کہیں انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل میں نہ چلا جائے کیونکہ آج کوئی ہماری مہمان ہے ان کا ٹریک ریکارڈ کچھ ایسا ہی ہے بھائی ہر کردار میں آپ نے ان کو دیکھا پرکھا جانا اور چاہا اور صراحہ میرے اگلے ڈرامے کی ہیروین میری پرسنل فیور resolved ہے م Предکتے ہیں ہمیں گیسٹ نہیں آئی ابھی تک بھائی اسکیوز می ہم لوگ ورٹیکلی چیلنج لوگوں کو کچھ نہیں کہتے ہماری گیسٹ کے لئے میں یہ کہوں گا وہ جن کے آجانے سے مو پہ آتی ہے رونک لوگ سمجھتے ہم شیف کروا کے آ رہے ہیں پیوہ جی دیکھئے لیجنڈ کمار صاحب تو آپ کو غلط اشار سنا کر بور کرنے کی کوشش کرنے کے لئے ہم آپ تک دل لگانے کی پوری کوشش کریں گے آج کومیڈی ریمانڈ ہوگا آپ کا یہاں پر آپ اپنا مقدمہ خود لڑیں گی یا پھر سوہیل احمد لاچ ایمر سے جونئر وکیل حمزہ سوہیل کی خدمات حاصل کریں گیا نہیں میں موستین عباز حیدر کو وکیل بنانا چاہوں گی اوہ واہ اوہ تسانو آج بھی پتا چھے نہیں کہ تو کچھے ریاں دے بیچے وسیکہ نویسی بھی کرنا ہے بھائیے وہ سیکہ نویسی بھی کرتا ہے اور سسکی طلاقیں بھی کراتا ہے کہو تو کروا دوں اور چودری کی طلاق ہی سمجھے ہو چودرانی بھی لیمیالی دندی روسکے گئی ہے تاکہ واپس ہی نہیں آئی لیکن میرے بڑے مونڈے میرے ساتھ نہیں چندے ہیں حباب ایک ڈیکڈ ہوا چاہتا ہے آپ کو کام کرتے ہوئے درجنوں پروجیکٹس آپ کر چکی ہیں بجلی کا بھی ادا کر پا رہی ہیں یہاں کنڈا ٹیکنالوجی سے مستفیر ہیں آپ نہیں آج کے جو حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے بجلی خرچ کرنی چاہیے کنڈا تو بالکل نہیں لگانا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو نہیں افورٹ کر سکتے بجلی کو زیادہ یہ خیال تو حکومت کو نہیں رکھنا چاہیے اے لئے میڈل کلاس ہوسٹ اور ہبا عزیز تو چودری وارنر برادر کو عزیز ہو چکی ہے اور بجلی تو ان کے گھر کی داسی بن کے رہ گی کونسی داسی ہے اے رجنی کا اپنی داسی بجلی ہبا کے گھر کی داسی ہوگی تمہارے تو خود کیا اپنی میٹر کٹے ہوئے ہیں اور وہاں پڑے پڑے اتنی دن ہو گیا کہ اس کے سفید بال نکلایا ہے ہاں جی نیا میٹر تو ان کے گھوٹوں کو ہاتھ لگاتا ہے چودری کی پوری جاگیر چھوٹی بیٹری والی ایوپیس پہ چل رہی اور جن کے بارہ بجے بول بھی جاتی ہے کیا اب نہیں چل رہی میں اور ایوپیس پر تو چلیں گی تمہاری گھیسی اور پٹی فلمیں ہیبا کو تو میں بیورلے ہلز شیفٹ کر رہا ہوں ہیبا کو یہ بیورلے ہلز میں شیفٹ کر کے وہ گجیو مطلع کی تاریخ گلیوں میں گم ہو جائے گا یہ اچھا ہیبا مجھے یہ بتائیں کہ لارس ٹائم آپ نے سپگیٹیز میکرونیز کسی بھی طرح کا کھانا سوئی گیس پہ پکا کے کب کھایا تھا آئے دس یہ تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے لارس ٹائم گیس کب دیکھی ہے آپ کو دکھائیں بھی چودری بلیز بات سنو محسین وہ گیس کی بات کر رہی ہے ریکوڈ ڈیک کی نہیں کر رہی ہے لیجنڈ کمار چولے کی گرمی برداشت کریں ہیبا جی کے دشمن ہاں دوزک کی گرمی برداشت کریں چودری کے دوست کار رہے نہیں جی کار رہے نہیں دھر دھر ہے فیکٹری میں یہ کہہ رہا ہوں ہیبا جی ایک بار آرڈ کریں اور میں فارن ڈیلیوری بھوائے بن جاؤں چاہی صاحب اگر تسی ڈیلیوری بھوائے بن گے نا چاہی شاپ دا نا آن ہے کی فوڈ سانڈا آہا سانڈا چھنیا دا چھنیا دا چھنیا زے بابلا آسان توری جانا توری جانا مہدے میں تنگیت چھتی چھتی آہ چھتی چھتی موری ہوئی موری ہوئی دل دی اومنگ چھتی چھتی آہ چھتی چھتی آہ چھتی چھتی اے بات سنو چھتی کماری کی بیٹے یہ جو گانا گا رہے نا تم سانڈا سانڈا ایک طرف رکھ کے تمہیں وہ چمبے پڑھیں گے پھر گاتے رہنا چمبہ او چمبہ زیادہ سیر نہیں ہلا نا تری چھو پہ یہ پاکے تھلے پاتے دیاں بوٹیاں لوگ آئیں ہیں ہباب کی آمد پر خصوصی طور پر ہم سب نے مل کر فرائیڈ رائس کے اوپر چکن منچورین سے کچھ ماہیے لکھے ہیں اجازت ہو تو پیش کیے جائیں جے جے بالکل سر ہباب کو سنا دے اور دو پلیٹ ماہیے مجھے پیک کریں ہو کوئی بدیاں چیز ہووے کوئی بدیاں چیز ہووے بھے کیوں نہ ہوتھے رونک لگے ہائے جتھے بازیز ہووے ہائے جتھے بازیز ہووے بھے کوئی سہت دا کاڑ میاں ہائے کوئی سہت دا کاڑ میاں ہائے بھے امریکا والے اوہی ہائے دھتا اے نوے وڑ میاں کہ سنھ کے بھے کوئی ہے و prostu ہائے کوئی ہے وین رین ہوویں بہباؤتے سچ لگنا ہے بیوٹی بد برین ہوئے بیوٹی بد برین ہوئے ہفور ساکتے ہیں two-team hii 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 اس سے پہلے کہ لگے کہ ہبار راشن بڈڈن آئیے آؤ بہر جائے ہبار اسی جنوار ہبار امریکہ نے آپ کو ایوارڈ دیا تو کیوں دیا کس بات پر دیا یہ میں آپ کو سپیشلی بتا رہی ہوں کیوں دیا تھا مجھے میں نے بہت اچھی ایکٹنگ کر لی تھی غلطی سے اس وچہ سے اچھا چاہلے اچھا چاہلے یہ تو نہیں تھا بالکل بھی یہ نہیں تھا ٹائٹل تھا دریا کے اس پار جی بالکل اور یہ بہت سنسیٹیو پہ اٹھایا گیا تھا شورٹ فلم اٹھائی گئی تھی جس بکس اس ریزن کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں جتن بھی سوسائیڈل کیسے ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں امومن دیکھا جائے تو جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جس طرح رہ رہے ہیں اپنی زندگی میں گھٹن میں اس کو زیادہ انہینس کیا اس کو دکھایا اس کی اوہینس کو انٹرنیشنل ہائلائٹ کیا گیا موسین جانی ہمیں فلم فیر اوارڈ ملا نیشنل اوارڈ ملا پدمستری ملا لیکن ہمیں بھی صدار کی اوارڈ نہیں ملا اور ملا تو کپتان چپل والانے والے کاریگر کو ملا لیکن ہمیں نہیں ملا بچاری موسین ہنسی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چپل پہننے والا قید میں ہے اور بنانے والے کو صدارتی اوارڈ مل گیا یہ کیا میرٹ ہے چاہتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں گولا بن جاتا ہے ہاں وہ گولا تو نہیں جہاں سے آمیر خان آیا تھا میبا شو بس سے آپ کی فیملی کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ڈیموکریسی پیسے تو میں اس پہ دات چاہوں گا آپ کو کیا حفاظتی تیکے نہیں لگے تھے جو اپ ایکنگ میں آگئی نہیں میں اسی چیز کیلئے بنی ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ جب میں ایکٹنگ میں آئی تو مجھے لگا اس کے علاوہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا اچھا ہوا میں نے سنے آپ لہوری ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو خابوں کا شوق ہوگا بلکل بھی نہیں میں پکی لہوری نہیں ہوں اس وجہ سے بلکل بھی شوق نہیں ہے لیکن ہوتے ہیں کھاتے ہیں میں اپنا پیٹ بھر سکوں ہوا اگر خابوں کی شوقین ہوتی تو میں ان کے خابوں کا شہدادہ ہوتا ہے بہت خابوں کا شہدادہ بہت اچھا ہے میں کہا چوئی صاحب چودرانیاں سے مرگیاں دے پنجے لائے کے حویلی پہنچو میں ذرا ہیبا کو شوسی کھلانے جا رہا ہاں شوسی شوسی ہیبا جی کر یہ لڈو سوشیاں والے یہ در ہی آ جائیں گے اور تم جاؤ سینکھی کے ساتھ آخری ڈینر کرے اور سینکھی کے اوپر اور تم تھوڑا سا نیلا تھو تھا بھی توڑ لے نا نیلا تھو تھا تو شاید ملے نہ ملے یہ کارا تھو تھا لے جاؤ بہا چودری بہا چودری تم جہاں رہو شوسی رہو اکیلی نہ بازر جایا کرو پگو 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 میں جہرے لگ جائے گی میں جہرے لگ جائے گی سکے دلوں میں سمایا کرو دھگنا تر گردہ تر گردہ میں جہرے لگ میں جہرے لگ جائے گی میں جہرے لگ جائے گی سمجھو ذرا بات دل کی جنا ہی بہ ہی بہ ہی بہ ہی بہ میں جہرے لگ جائے گی موٹی دی میں جہرے لگ جائے گی چوٹے دی میں جہرے لگ جائے گی میں آپ کو جانتی ہوں آپ سہری نہیں جگاتے تھے سہری جگانا تو میرا میں انٹرنیشنل ڈریکٹر ہوں میں فیلم بنا رہا ہوں جنگل کا قانون اس لیے مجھے ایک گنا جنگل چاہیے جنگل سا بدن تگن چتون بات سنے ایسے فیلم کے لئے ہیرو بھی تو چاہیے ہوگے نا آپ کو نہیں فیلم میں ہیرو کا اتنا رول ہے جیسے پی ٹی اے میں بیجسٹر گوھر کا بس مجھے ایک نیک شریف سگر ہیرون چاہیے جو مجھے ہیبہ میں نظر آگئی ہے آپ ہیبہ کو لینے آئے ہیں اپڑی یا بس ای چھوٹی مارکی سے ہیبہ نگلو اور میرے ساتھ چلو ہم آپ کو بڑی سٹار بھی بنایں گے اور ڈانس بھی سکھائیں گے ہم پہ یہ کس نے ہارا رنگ ڈالا ہوشی نے ہماری ہمیں مار ڈالا ہمیں مار ڈالا ہمیں مار ڈالا 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 موسیقی کیا ریسنلی ایبا ویسے تو آپ اندسٹری میں آٹھ نو سال سے ہیں لیکن وہ کون سا پروجیکت تھا جو آپ کے لئے ترننگ پوائنٹ ثابت ہو جسے آپ کو سب سے زیادہ ریکیگنیشن ملی کلندر کلندر سے مجھے بہت جو لوگ نئی بھی جانتے تھے جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں اٹھنگ بھی کر سکتی ہوں اندسٹری میں میری اندسٹری کے باہر بھی انہیں پتا چل گیا کہ ہاں اٹھنگ بھی کر سکتی ہے اچھا ایک اور پروجیکت بھی تو آرہا ہے جس کے بعد آپ کو بہت زیادہ ریکیگنیشن ملنے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں یہ عزت اور ذلت تو خدا تالہ کے ہاتھ میں یہ تو نہیں ہم ابھی جج کر سکتے لیکن ہاں ہماری گٹ فیلنگ تو مجھے کہ ہمارا جو پروجیکت ہے وہ انشاءاللہ تالہ بہت اچھا جائے گا انشاءاللہ ہم سے کیا مراد محسین بھی ہے اس میں جی برکل کیوں کہو سب کونٹینٹ میں لف ٹرائنگل ہمیشہ کلک کرتی ہے چودری صاحب ان دونوں کا تو پتہ ہے کہ ان کے ڈرامے کی شوٹنگ کہاں ہو رہا ہے یہ لف ٹرائنگل کہاں شوٹ ہو رہا ہے میں جاننا چاہوں گی کیونکہ ان دونوں نے تو کل شوٹنگ پر چلا جانا ہے آپ نے یہاں سے سیدھا یتیم خانہ چاک چلے گیا آخر شوٹ ہو کہا رہا ہے چودری کہیں بھی گیا لوٹا تو یتیم خانے آیا اسی نے تو کہا ہے کسی نے جہاں کا خامیریہ تھا وہ ہی پہنچا اور یتیم خانے دی ایڈی تانگ گلی چریندہ روز ایڈی پاگتارہ تو لائی دی ہبا جی ملک میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ مجھے لگتا ہے جنہوں نے کرنسی نوٹ ایجاد کیا تھا متعارف کروایا تھا وہ بھی مہنگائی سے متاثر ہیں آپ کس حد تک متاثر ہیں پہلی بات ہوئے کہ مجھے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں مہنگائی ہی ہے مہنگائی کبھی ختم ہوئی ہی نہیں ہے یہ مہنگائی آپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مہنگائی ہبا کے پیدا ہونے سے نہیں آپ کی خوش خوراکی کی وجہ سے ہوئی ہے اٹھا ساتر پہ کلو سی چودری دے پیدا ہونا فوراں نبیر پہ کلو ہے بچاری محسن مو سے بڑا بول نہ نکلے توہبہ کر کے کہتا ہوں اب تو ہبا کے اکاؤنٹ سویس بینکوں میں کھلیں گے واہ ہبا جی نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے اوہ کیا باتیں کر رہے چوری محسن وہ تو فردی دافتہ نے ہبا کے سویس اکاؤنٹ بھی کھلیں گے اور اوف شور کمپرییں بھی کھلیں گی ہبا کے اکاؤنٹ تو سویس بینک میں کھلیں گے لیکن چودری کی باکی ماندہ زندگی ایسے گزری گی تمہیں ایک پیسہ دوگے وہ دس لاکھ دے گا مانگتے ہیں اوہ لیجنڈ کمار کیا بات کر رہے کوئی بات بھی بند نہیں دیا کرو آجاہی صاحب اتنی سخت آپ نے بدعا دیا خلیلو رحمان کمر صاحب سے لکھوائی کہ چوری محسن یہ میری اپنی تخلیق ہے چوری خلیلو رحمان کمر کی ہوتی تو دو ٹکے کی ہوتی آگر تمہاری بدعا دو ٹکے کی نہیں ہے لیکن تم دو ٹکے کے ضرور ہو سو سمجھ کے گالا کرو ٹکے بھی ویلیو ساڈے روپے تو زیادہ ہو گئی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ہبا میری کمرشل فلم کر رہے ہیں کونھی دل والے ہبا دے جائے گی اس بات پہ تمہیں اتنی مار پڑیگی که تمہاری کمرشل ہو جائے گی لیکنس برن دفلو پہMinرل مہندیل لگا کرکنا پولی سے جا کرکنا مہندی لگا کرکنا مہندیل لگا کرکنا پولی سے جا کرکنا لینے تو جا یہ آئی بار آئے کا تیرہ چودری دولی سجا کے رکھنا دولی چاہنے پاسکے بیٹھا سی جی میں دلدل چے سندھا پسے ہیں اب چودری کی وارد سٹیٹری جس پروک تو نہ نہ کرو وہاں چودری انگریز اگر تماری سن لینا بنگالی بولنی شروع کردے ہو چودرانی نے میک اپ باکس دی جگہ ٹول باکس پھڑایا گالسرنہاں ای ڈس لائک پٹیٹیز میرا خیال ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہی ڈس لائکس امپورٹیڈ کموڈیٹیز ان باتوں سے میں نے اپنے سیکٹری کو چھتر مار کے نکال دینا ہے اور زوہ کو میں نے اپنا سیکٹری رکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کومیڈی ایکشن کومیڈی یا روم کوم کے جانرہز یہ ہیٹ ہوتے ہیں یا عبام اٹلیس ان کو دیکھنے لیے سینما تک آ جاتی ہے آپ کا فیورٹ جانرہ کیا ہے؟ روم کوم اور آپ کب کر رہی ہیں روم کوم پتہ نہیں جب اچھی مووی ملے گی مجھے ابھی تو میں ریڈی نہیں مجھے لگتا ہے مجھے بہت کام کرنا ہے مجھے سیکھنا بہت ہے ابھی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے I'm not ready for the film مجھے پھرحال بریک لینی چاہیے سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ مجھے فیلم کرنی بھی چاہیے کہ نہیں مجھے اپنے کرافت کو بڑھانا چاہیے ابھی پھرحال مجھے لگتا ہے کیوں کہ انہیں اب بہاوالی نظر آگیا ہے مجھے لگتا ہے اچھا ری بہت ہے نا یہ فیلم ہے کھل میں تے چھوٹی بات رہ گی مجھے لگتا ہے اے کسٹمر واپس جا رہے ہیں جانی کسٹمر واپس جا رہے ہیں خچر تو یہاں آ رہے ہیں نا میں اپنی اسائنمنٹ ڈے ٹائم میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ کوئی کھچر خالی نہیں جاتا کیونکہ میرے شو روم پر ٹوٹی فو ہورز ہے سوچ جا رہے جاتی ہے جائے صاحب کے کچھ حصول ہیں ایک تو یہ نو سے پانچ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آج کا کھچر کل پر نہیں ڈالتا ہے اے بڑے جگیردار صاحب کو کولے ذریع ہیں کیا؟ کہ مہک ملک کی ایک دن کی زندگی اکثر لاوے کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور دوسری انہی نظریات کے وجہ سے تمہیں خواجہ سراہوں کا عرستو کہا جاتا ہے اور میری اس ڈک رائن سے خواجہ سرا تو کیا ڈوموں پندوں میگوں اور چانچنے والوں نے بھی فائدے اٹھائے ہوئے ہیں یہ تو آپ کی فیملی ہو گئی نا آہ چودری یہ چودری نے زیدنا دشمنانی مرسٹیز کے ٹانگا کلا رہے ہوں مرسٹیز کے ٹانگا کلا رہے ہوں اور مجھے بہت اچھی لگے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک پویٹری شیر، پویم، کچھ بھی آپ میری لئے لئے دیڈکیٹ کر سکتے کیوں نہیں چاہتی 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 کہ دو اب یہاں کوئی نہیں رہتا جہاں بیٹھا ہوں رہنے دو مجھے یہاں سے نہیں ہلنا کسی سے بھی نہیں ملنا شکریہ 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 مکتے تو مکتے تو مکتے تو مکتے تو آپ نے یہ شیر کیوں چوز کیا ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ بہت ساری لوگ رومنٹک فینٹسائزمنٹ میں بہت رہتے ہیں ریالیٹی میں کم رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس پورٹری میں انسان کو اپنا آپ نظر آئے واہ انسان کو ریالیٹی میں زیادہ رہنا چاہیے فینٹسائزمنٹ میں کم رہنا چاہیے بالکل صحیح آپ جتنا ریالیٹی کے قریب رہیں گے اتنا تکلیف کم ہوگی آپ کی سواہ کیا بات اور میں بھی آج سے ریالیٹی اور ہیبا جی کے قریب رہوں گا اچھا آپ خواب بھی دیکھنا شروع ہو گئے ابھی سے جوڈری چودرانی دی خبر لیا تیری یاچ دموریا پول تھلیا پومیاڑے پرونٹ ہے بے چند ہی اوہ یار اب ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے ایک ڈبل وکیٹ ماچ ریڈی ہاں خائی کا فیصل قریشی بطور چنار خان یا پھر جانے جہاں کا حمزہ علی اباسی بطور شہرام ای تک فرسٹ فیصل قریشی فیصل قریشی صاحب بلکل ٹھیک پر افیکٹ خائی کی درے فشاں سلیم بطور زمدہ یا پھر جانے جہاں کی آئیزہ خان بطور مہنور درے فشاں درے فشاں سلیم شہزاد نواز یا پھر خائی کے خالد بٹ صاحب خائی کے خالد بٹ صاحب خالد بٹ صاحب کے لیے شہیل احمد صاحب یا پھر بانس روڈ کا رومیو جولیٹ کے شبیغ جان صاحب میں نے سٹینڈ اپ گرل دیکھے تو احمد سوہیل احمد صاحب بانس روڈ کے رومیو جولیٹ کی اقرہ عزیز یا پھر زارہ نور عباس مجھے پتا تھا یہ جواب نہیں نہیں اقرہ بہت اچھی ہے بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن دوست میں نہیں زارہ نور عباس ہے نہیں بہت اچھا نور عباس اور زارہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو چھوٹی پری آپ کے گھر آئی ہیں بہت سے دعائیں کیلئے جہاں بھی کھاکا اور کھاکی ہوتی ہے چودری وہاں بدائی لینے آتا ہے میرے مطلب ہے کہ علسے کی پنیاں لے کر آتا ہے میرے گھر آئی ہے ننی پری ننی پری کیا ہوا اچھا نیگٹیو رول میں بیسٹ ایکٹنگ جانے جہاں کی صویرہ ندیم صاحبہ یا پھر عشق مرشد کی ہراتری صویرہ ندیم یا پھر اکی پرفیکٹ عشق مرشد کے امیر رانہ یا پھر پاگل خانہ کے سمی خان امیر رانہ پاگل خانہ کی سبا کمر شرمین کاشف سبا کمر بھائی شرم حسن میسنی کا کردار کرنے سے پہلے اگر وہ مجھ سے ٹپس لے لیتی تو میں ہلپ فل ثابت ہوتا ہوں بلکل چودی صاحب ایسے میسنی کے کریکٹر کے لیے آپ کی ٹپس تو کمل حسن صاحب سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں جی بلکل میسنی کی کردار کیلئے تو میرا سٹویچر مناور ساید جتنا ہے great content creator مومنا دوریت صاحبہ یا پھر عبداللہ قادوانی صاحبہ tough competition کامتے کرنا ہے وہاں پاس اگرام نہیں اپنی جگہ دونوں بہت اچھا کام کرے ہیں بہت اچھا کام کرے ہیں بہت اچھا content بنا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اسی کٹیگری میں حمائیو ساید صاحب یا پھر عمران رضا صاحب میں نے دونوں کے ساتھ کام نہیں کیا بہت اچھا بہت اچھا اچھا content creator لیکن لندن نہیں جاؤں گا اس نے مجھے hero نہ کاسٹ کر کے بڑی پھول کی ہے ابھی تو فلم ہیٹ ہو گئی best OST composer Naveed Nashad صاحب دونوں بہت اچھے اپنی جگہ اب ایسے بھی نہیں کھیلنا نہیں نہیں سیریسلی دونوں ڈیفرن موسک کمپوزر ہیں وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو کون سے پسند رہے ہیں دونوں بہت اچھے استاد راہت فتری خان صاحب یا پھر شفقت امانت علی خان صاحب یہ بات سے تو ایسے گھائی کی کرمون پوچھ رہے ہیں جیسے یہ پروین خانم صاحب آپ تو موسیقے بے اس طرح رائے قائم کر رہے ہیں جیسے آپ مانڈو خان اور پروین خانم کوئی گھائی کا نہیں ہے پروین سلطانہ سلطانہ صاحبہ بارڈر پار اور فریدہ خانم جی ہمارے ہاں ہیں اس نے دو سنگر ایک ساتھ ملا دیئے تھے موسن بھا یہ تھے کہ نیا موسیقی نیا گلان کر رہے ہیں راج انہیں مرنو کہنا چالگڑی ملکو وال مہوڑو ہے چواز دی کو تو تانپورے اور چھانپورے کا فرق نہیں بتا ہاں یہ چھانپورا بجاتا ہے تانپورا کھاتا ہے نومی انساری یا پر HSY HSY پپو سمراد یا نگا حسین رمیگا حسین تو ہسی کیوں تھی دونوں فنی ہے نورل حسین یا افتشام الدین نورل حسین سید وجاہت حسین یا پر فاروق رند دونوں بہت اچھ ہیں لیکن اگر جو فر وجاہت حسین ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گے اوکے پرفیٹ بہت بڑیا ابا جاتے جاتے پاس یہ بتا دوں چودری بلند بخت یا عدیتیا چوپڑا آپ سنیں گے چودری چنین چودری صاحب یہ تو آپ کو مبارک ہو کہ ہیبا نے آپ کو سن لیا اب یہ بتائیں کہ آپ کے مدد مقابل جو ہیں وہ ہے کون عدیتیا چوپڑا کون ہے اور کس کا پتی ہے یہ بھی بتا سوال یا نشان بتائیں کل پتی بتا دے کس کا ہے بولو چوہی صاحب ناکنا کٹوا دینا اوکے ایک سٹیپ تا چلنج ایک سٹیپ یہ بتائیں شکسیت زندہ یا مردہ زندہ کانے والی چیز ہے یا پریز والی چیز ہے یہ کھا کے مر جانے والی چیز ہے چوہی صاحب عدیتیا چوپڑا نا سب کانٹینٹ کے بہت بڑے فلم میکر ہیں اور یہ بڑی شرناک بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے اس کو میرے بارے میں پتا ہے چوہی صاحب آپ صرف لگڑ بگوں اور بن مانسوں میں مشہور ہیں آپ آگے سنیں زہری بات ان سے پیار کرتا ہوں بن مانسوں بن مانسوں سے پیار کرتا ہوں چوہی صاحب دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے ان کی بہت بڑی بڑی بلوک بسٹر فلم ہے دل ایسا کسی نے میرا توڑا بن مانس بنا کے چھوڑا بن مانس بن مانس تو بولی جا رہے ہیں کہ میری ایسے کانے چھے سپا رہیں گا بازی آ رہا ہے ایبا جانے کا وقت آگیا اور اگر میں کچھ کہوں تو کہوں نہیں آ بی آ بی آ بی آ planted آ بی آ بی آ بی موسیقی 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 موسیقا